اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف ہے لا الہ الا اللہ والوں کے بارے میں کہ لا الہ الا اللہ کا جو علم رکھتا ہے لا الہ الا اللہ کی جو پہچان رکھتا ہے لا الہ الا اللہ کی تزدیق جس کے دل میں ہو جاتی ہے جو علم حاصل کر لیتا ہے جو اس پر عمل کر لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ والوں کو نہ خبر میں وحشت ہوگی نہ حشر کے دن وحشت ہوگی نہ ان کو خبر میں وحشت ہوگی نہ حشر میں وحشت ہوگی مطلب کیا ہے لا الہ کا علم رکھنے والے جو ہے لا الہ کی پہچان رکھنے والے لا الہ کی تصدیق لا الہ الا اللہ کی تصدیق رکھنے والے جو اس کو دل میں بٹھا لیا جو اس کا علم حاصل کر لیا ان کو خبر میں وحشت نہ ہوگی اور ان کو حشر میں بھی وشیت نہ ہوگی اور حدیث کنٹینو چل رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ والاں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے خبروں سے اٹھیں گے خبر سے اٹھتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں اور وہ اپنے سر سے مٹھی جھٹکیں گے اور کہیں گے اللہ تعریف کریں گے ہم کریں گے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تمام غموں کو دور کر دیا پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے غموں کو دور کر دیا وہ کہیں گے کون ہے یہ یہ لا الہ الا اللہ والے فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں نا ترکاری والے ہیں سونے والے ہیں دکان والے ہیں گوش والے لا الہ الا اللہ والے کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خبر میں بھی وحشت نہیں ہوگی حشر میں بھی ان کو وحشت نہیں ہوگی اب ہم دیکھیں اگر ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا علم حاصل نہیں کریں لا الہ الا اللہ کی جو نولج ہے جو اللہ کا حکم ہے فعلہ منہو لا الہ الا اللہ تم علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا وہ حاصل نہیں کریں تو ہماری ہماری خبر میں بھی محشت ہوگی یعنی خبر میں بھی مصیبت ہوگی اور آخرت کے تمام باقی منزلوں میں بھی مصیبت ہے تو یہ لا الہ الا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارت فرمائے لا الہ الا اللہ جو تزدیک کر لیا لا الہ الا اللہ کہ جس کو پہچان ہو گئے اللہ علیہ اللہ کا جس کا اپاس علم آ گیا وہ اس کو خبر میں بھی سکون ہوگا اور آخرت کے تمام منزلوں میں بھی سکون ہوگا اور وہ ایسا سکون سے اٹھویں گے کہ وہ اپنے سروں سے مٹھی کو جھٹکیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے کہ مولا تو نے ہمارے تمام غموں کو دور کر دیا یہ اللہ علیہ اللہ والے اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ جو گناہ گار جب خیامت کے دن خبروں سے اٹھویں گے بھاگیں گے مطلب لا الہ اللہ جو نہیں سیکھیں گے وہ بھاگیں گے دوڑیں گے ایمان والے جو ہوں گے جو لا الہ اللہ سیکھ لیں گے جو سیکھ کر جس پر عمل کر لیں گے جو جانتا پن حاصل کر لیں گے تو وہ لوگ جو ہے خبر میں بھی سکون میں رہیں گے اور آخرت کے تمام منزلوں میں بھی سکون رہیں گے خبر میں بھی وحشت نہیں ہوگی اور حشر کے دن بھی وحشت نہیں ہوگی کیونکہ لا الہ اللہ والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمانے کے جو جان لیا لا الہ الا اللہ والوں کو نہ خبر میں ویشت ہوگی نہ حشر میں ویشت ہوگی لا الہ الا اللہ تو سیکھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ یہ اہم کلمہ ہے یہ ایمانی رکون ہے ایمانی ارکان ہے تمام آمال کو درست کرنے کے لیے یہ جڑ ہے یہ اصل ہے دین کی اصل ہے جڑ ہے جب تک ہم جڑ مصبوط نہیں کریں گے ہماری تمام آمال بیکار ہوں گے یہ گھر ہے ایک بنیاد اگر جب تک بنیاد جو اصل ہے صحیح نہیں ہوگی تو تمام جتنی بھی امارت ہو دس بیس تیس فلور کی ہو وہ تمام کی تمام گڑ جائے بنیاد جیسی جتنی اچھی ہوگی اتنا اس کا جو انا اوپر کا جو structure ہے وہ صحیح ہوگا اب کلمہ بنیاد ہے دین کی جب ہم اس کو درست کرنے کے تو ہماری جو نماز ہے وہ بھی درست ہوگی ہمارا روزہ ہماری سکات اور ہمارا حج بھی درست ہوگا انشاءاللہ مگر شرط کیا ہے کلمہ سیکھنا ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنا ہے اس کو سیکھنا ہے کہ کلمہ میں اللہ تعالی کیا امار لے رہے ہیں لائی 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 لہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالی کیا امار لے رہے ہیں یہ سیکھنا ہے